بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہیڈک کے بارے بھی ہیڈک سر درد یا سر کا درد یا اس کو میڈیکل کے اندر ہم سیف لانجیا بہتے ہیں سر کا درد تو میڈیکل کے اندر سر کی درد کی تو بہت ساری ٹائپس ہیں آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہیں چار طرح کی ٹائپس ہیں کہ ایک عام بندے کو ایک نارمل بندے کو ان چار ٹائپس میں سے کوئی ایک ٹائپ ہو سکتا ہے which one is more common جو first type ہے وہ ہم پڑھیں گے وہ اس وزیاب در مور کامان ہے اور چوتھی جو ہے یہ مور کامان ہے اب نمبر من اگر ہم ہیڈک کو دیکھیں ہیڈک دو طرح کی ہوتے ہیں پریمری ہیڈک اور سکینڈری ہیڈک پریمری کا مطلب ہوتا ہے اگر مسئلہ ڈسکمفارٹ تکلیف کہیں پرابلم اگر ہیڈ ریجن میں ہے سار کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے پاس پریمری ہیڈک ہوگا دوسرا ہے سکینڈری ڈسکینڈری میں دیکھیں جی کہ سکینڈری ہیڈک کا مطلب ہے کہ سار کو چھوڑ کر باقی جسم کے کسی بھی پارٹ کے اندر اگر کہیں کوئی ٹینک کہیں ڈسکم فارٹ یا کہیں کوئی ڈسٹولمنٹس کریٹ ہو رہی ہے اور فیل کر رہا ہے آپ کا ہیڈ پین تو ایسی ٹائٹ کو ہم سکینڈری ہیڈک کہتے ہیں نو دا انٹرسٹنگ کوئیسن ہے ہمیں سر درد ہوتا کیوں ہے دیکھیں ہمارا جو برین ہے ہمارے برین کے اندر نوکی سیپٹر پین ڈیٹیکٹ کرنے والے سیل پین کو محسوس کرنے والے خلیات ایب سینٹ ہیں نہیں ہمارا برین اپنا دماغ خود اپنا ہمارا جو دماغ ہے وہ اپنا پین یا درد خود محسوس نہیں کر سکتا اب جو ہمیں درد ہو رہا تھے یہ بیسیکلی برین میں نہیں یہ آس پاس کی ہماری جو سکال ہے یا جو ہمارا ہیڈ ہے اس کے آس پاس جو بلیڈ ویسل رہے ہیں ان کی سپلائی کے اندر کوئی سی قسم کی کوئی ڈیسرپشن کوئی خرابی جب آ جاتی ہے اور جسم کا کوئی اور حصہ اگر اس کے ہی اور گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو ہمارا جو دماغ ہے وہ ہیڈک فیل کرتا ہے اب یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ یہاں سیمٹم ہے اور یہاں پازیٹیف سیمٹم میگرینز ہم اس کو کہتے ہیں میگرینز اس کو درد نزول کہتے ہیں ہاں سر کا درد اس پر میرا آرٹیکل بھی لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میگرینز میں آدھے سر کا درد دوسرا ہے ڈیجسٹیف یہ پہلی ڈائیٹ دوسری جو ڈائیٹ ہے کسی بندے کا جی آئی ٹی کا پرابلم ہے اسے نظام انہزام بدہزمی ہے اسے ڈیجسٹیف اسے پرابلم ہے تو اس طرح کی ڈائیٹ کا ہیڈک اسے ہوگا سامنے ماتھے میں آنکھوں کے ریجن کے ارد گرد یہ ساری جیسے جو ڈائیٹس میں نے آپ کو ریڈ کے لئے نظر آ رہے ہیں نا یہ اس بات کی نشاندہ ہیں کہ پین جو ہے وہ لوکالائز ہے جنرلائز کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری بارڈی میں کہیں بھی پین یا سار میں بھی لوکالائز پین ہو سکتا ہے جنرلائز پین ہو سکتا ہے پوری آج اب سار دعوت کرنے لگ جائے لیکن یہ دیکھیں نا یہ جنرلائز نہیں ہے یہ لوکالائز ہے اور ہاں ہمارا جو ریجن ہے اور یہ بلکل ہمارا جو فرنٹ ماتھا ہے تو یہ اگر اس طرح کا پین ہے تو دیز پین ڈیکیر ڈیکیر ڈیک 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 ڈیو ڈیو ڈیجسٹی پرابلک سائننس سائننس کا مدب ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر ہمارے پارٹیکولری فیس میں کچھ سراخ ہوتے ہیں یہاں پہ سائننس یہاں پہ چھوٹی چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اور وہ جب سراخ خراب ہو جائیں بند ہو جائیں تو اس طرح کا پین رہتا ہے بلکل ماتھی کی تھوڑا نیچے آنکھوں کے اوپر آنکھوں کے نیچے یہ نظر آئے آپ کو تو اس طرح کا جو ہیڈیک ہے سائننس ہیڈیک ہوتے ہیں سائننس چھوٹی چھوٹے ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں بہت ہی جو میں نظر نہیں آتے ادھر اور یہاں پہ سائننس چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے اندر خرابی آ جاتی ہے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے وائرل انفیکشن کی وجہ سے بکٹیرین انفیکشن کی وجہ سے کوئی اور فنگل اٹیک کی وجہ سے اس کے بعد تیسرا چوتھی ٹائپ ہے تینشن تینشن جوی کامن ہے بیکاز یہ زیادہ تک ان لوگوں میں کامن ہوتی ہے یہ اس کا ہیڈ کی یہ ویڈی ریجن اور یہ ویڈی یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جی یہاں سے سٹارٹ ہو گئے پہ اور موف کرے گا اوپر کی طرف اوپر کی طرف موف کرتا جائے گا اس طرح کا پینج ہوگا اس کو ہم بہت ہے کہ یہ it is due to tension اب یہ ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے جو شوئ شرابی میں رہتے ہیں انڈسٹیز وغیرہ میں جب بہت جو بہت اور سنسٹی ہوتے ہیں وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں تو ڈپریشن ہے تینشن ہے اوکسی ڈیٹی سٹریس ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں کو تینشن والا ہیڈک زیادہ ہوتا ہے ہیڈک ہیڈک کا ہم پین کیلرز ہی کرتے ہیں اس کا کوئی پرمنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ زیادہ تار جو ہیڈک ہوتے ہیں ہمیں وہ ہوتا ہے ہیڈک ہمارے برین کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری باڈی بھی کہیں مال فارمیشن یا ڈیس فنکشن ہی ہو رہی ہوتی ہے اس کو پھر ہمارے برین کی طرف اور ہمارا برین پھر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس چینج کو کہ آیا برین کے اندر باڈی کے اندر کون سی جگہ کہاں گڑ بڑ ہو رہی ہے so that's what we can call it that headache not a disease not a decider it is just a symptom that indicate as that there is something going with wrong with your body آپ کے جسم کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں کسی میں کسی جگہ میں کسی عضا میں کسی عضا کے نظام کے اندر باڈی یا باڈی سسٹم کے اندر کہیں کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے so on the basis آپ پہلی بات ٹائپس اس کی دو ہیں میجر پریمری اور سکینڈری دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں پریمری اگر خود سار کا سار کا مسئلہ ہے ٹھیک اگر آپ کا جو ہیڈک ہے اگر وہ ہیڈک سار کے اندر کسی خرابی کی وجہ سے پہلا ہو رہا ہے تو وہ ہے پریمری اگر کہیں جسم میں کسی اور خرابی کی وجہ سے آپ کو سار درد ہو رہا ہے وہ گس کینٹری یہ تو میجر دو ٹائپس ہیں اندر بیس آپ دیئر کاس ٹھیک مجھوہات کی بنیاد پہ ہے اور ٹائپس زیادہ بھی ہو سکتی ہیں چار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میجر میگرینز درد جنازول آدھی سر قدر ڈیجسٹیو ہیڈک سائنس یا تینشن یہ چار میجر ٹائپس ہیں جن میں سے زیادہ تر کامن جو ہیں وہ میگرینز ہیں آدھی سر قدر اور اور جو فورت تینشن پہ پڑا ہوئے ہیں تینشن ہے دیکھ یہ پیر بوست کامن ہے بکاس اس میں جو ایکسپرنل انوارمنٹ ہے اس کے اندار جو شور شرابہ ہے اس کے اندار جو نائز بہر آپ نائز پولوشن ہے اور اس کے اندار بات کی جو ایکسپرنل انوارمنٹ کے ہماری ڈیلنگ ہے اٹھا ٹائم بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری ہمارے ایکسپوزر رہا ہوتا ہے سو دیکھ بہت ساری چانسے دی رہا ہوا ساری چوند بہت suchہ پی diver po ساری چیزیں انہیں گائیں ڈیلنگ میں 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 چلو мам altreکروں زر چیزیں گائیں ڈیلنگ ہو اور اگر دقا بتا ہے جو ہمارے اگر اس کی گائیں؟ اچھا لگا ہوگا be the best whatever you are about this